تو دوستو آج جنوری کی چھبیس تاریخ ہے اور بھینکر سردی ہے اس بار اور جہاں سردی کے موسم میں اگر بات کروں سبھی کے سبھی پلانٹس کہہ سکتا ہوں پوری طرح سے سٹریس میں ہے وہیں آج جس پودھے کو میں شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھے گا سردی کے اب آپ جو دھالا کیے سٹریس کے اندر یہ بھی آ جائے گا یہ دیکھے گا اس کے اوپر بھی کوہرے کی مار ہے جو بہت سارے پھول کھلے تھے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ روٹ ہونے لگے گلنے سے لگے ہیں یہ دیکھے یہاں پر بھی اگر آپ کو دکھاؤں یہ پورا ایک بنچ تھا پھولوں کا ریڈ کلر کا تو یہ پورا کا پورا جو سٹیم ہے کہہ لیجیے یہ روٹ ہونے لگا پوری طرح سے جو ہے وہ خراب سا ہونے لگا لیکن پھر بھی اچھی بات ہے اس پودھے نے جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں گیو اپ نہیں کیا بہت اچھے سے محنت کرتے جا رہا ہے اور خود با خود سے دیکھئے بینا دھوپ کے یہاں پر پچھلے لگ بھا کہہ سکتا ہوں کہ بیس پچیس دن سے بلکل بھی سنلائٹ نہیں تھی اس کے باوجود بھی دیکھئے یہ پودھا کھلتا جا رہا ہے اس میں نئی نئی جو فلارنگ بنچ ہے وہ نکلتے جا رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھئے گا آپ کو نئی جو کلی ہیں وہ نکلتے ہوئی دکھائی دیں گی تو آج کچھ سنلائٹ کی امید بھی بنی ہے تو کون سا یہ پودھا ہے کس کی میں بات کر رہا ہوں دیکھئے اس کے بارے میں ہی آج بات کریں گے پروپر جو ڈیٹیل کیر کی ویڈیو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس پودھے کے جو سیڈز ہیں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو کس طرح سے اس میں جو سیڈز ہیں وہ بھی بننے لگے ہیں تو یہ جرینیم کا پودھ ہے جرینیم ایک ونٹر پلانٹ کے طور پر نسری پر سیل کیا جاتا ہے اور اس میں اچھی بات رہتی ہے سب سے پہلے دیکھئے اس کی جو لیوز کی ہے وہ بہت خوبصورتی رہتی ہے دوسرا اس میں اس طرح سے پورا پورا ایک بنچ نکل کر آتا ہے فلارٹس کا جو لمبے سمجھ تک پلانٹ پر ہولڈ بھی کرتا ہے لیکن ایکچول میں یہ پرمنٹ پودھے کی طرح ہی رہتا ہے اگر آپ کے اریا میں تھوڑا کلائمٹ جو ہے وہ موڈرٹ رہتا ہے بہت زیادہ اگر گرمی نہیں پڑتی تو یہ پورا ایک پرمنٹ پلانٹ کی طرح سال بھر چلتا ہے اور سال بھر اچھے سے فلارنگ بھی کرتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ گرمی پڑ جاتی ہے تو اس وجہ سے زیادہ مونسون کے سمجھ یا ہائی ہیومیڈیٹی کے سمجھ گرمی کے سمجھ یہ پودھا سروائیو نہیں کر پاتا جیسے میں نے بتایا آپ کو اس کے سیڈز بھی دکھاؤں گا دیکھی یہ اس پودھے میں جو سیڈز ہیں وہ آپ کو دکھائی دیں گے اس میں جو خود با خود سیڈز بنے ہیں جو فلارس اس میں سے بن چکے تھے یہ دیکھیں یہاں پر اس کے اس طرح سے کچھ سیڈز بنتے ہیں اس کہہ سکتا ہوں بڑھ کے اندر سے تو یہ خود با خود جو سیڈز ہیں وہ اڑنے لگتے ہیں کچھ سمجھ کے بعد نکل جاتی ہیں تو یہ سیڈز آپ کو پتیوں کے اوپر دکھائی دیں گے یہ اس کے پودھے میں سے سیڈز ہیں جو نکل کر باہر کی طرف گرنے لگیں ہیں تو اس طرح سے آپ کے پلانٹ میں بھی سیڈ بنتے ہیں اس پودھے کو سیڈ سے بھی لگا جاتا ہے اس کو سٹم کٹنگ سے بھی لگا جاتا ہے بہت آسانی سے اگر آپ اس کی کٹنگ لگائیں گے تو کٹنگ کیا رہتی ہے کٹنگ دیکھیں تھوڑی سی آپ کو تھک کٹنگ لینی ہوگی اس طرح کی جو کٹنگ رہتی ہے وہ آسانی سے چل جاتی ہے اس کو آپ سمپلی کوکو پیٹ کا جو میڈیا رہتا ہے جو تھوڑا سا مویسچر کو ہولڈ کرے ویسے میڈیا میں لگا لیجئے تو اچھے سے گروت ملے گی پانی بہت کم دیجئے گا ویسے بھی یہ ڈراؤٹ ٹولرنٹ رہتی ہیں یہاں پر دیکھیں سردی کا اثر ہے اور کہہ دکھتا ہوں کوہرے کا اثر ہے یہ فنگس سے جو یہ پورا ایک جو فلارنگ بنچ تھا یہ پوری طرح سے جو ہے وہ خراب سا ہو گیا جو کی ابھی کافی دن تک کھل سکتا تھا وہ بلکل خراب ہو گیا تو یہ سردی کی مار رہتی ہے دوسرا سردی کی کیا رہتا ہے دیکھیں کوہرہ پڑھنے سے پتیوں میں فنگس کی سمسے آتی ہے لمبے سمیں تک پتیوں پر جو مویسچر ہے وہ ہولڈ کرتا ہے تو پودھوں میں فنگس کی سمسے آتی ہے یہ نہیں کہ اسی پودھے میں دوسرے بھی سبھی پودھوں میں جو بھی آپ پلانٹ گرو کرتے ہیں سبھی پلانٹس میں اس طرح سے فنگس کی سمسے آتی ہے تو کیا رہتا ہے کہ اول ان پتیوں کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ ریموو کر دی نیچے سے جو نئی گروہ ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے پرائز رنج کی بات کروں پودھے یہ بہت مہنگے نہیں رہتے لگ بھگ 50-70 روپیز میں اچھے ہیلڈی پلانٹ ملٹیپل کلرز میں جو ہے وہ نرسری پر مل جاتے ہیں تو اس کے آپ ابھی بھی جو پلانٹس ہیں وہ لگا سکتے ہیں بہت اچھا آپ کو ابھی بھی ریزلٹ دیں گے اور اپرل مائی تک تو بہت آسانی سے کھلتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ یہ پرمنٹ پودھے کی طور پر رہتے ہیں لیکن جہاں پر بہت زیادہ humidity ہائی رہے گی بہت زیادہ گرمی پڑے گی پھر ان کو جو problem ہے وہ start ہو جاتی ہے بہت زیادہ گرمی کے موسم میں یہ خود با خود سے جو ہے وہ خراب ہونے لگتے ہیں گلنے لگتے ہیں تو تھوڑا سا moderate رہتا ہے وہ ان کے لیے بہت سوٹے بل رہتا ہے اس میں بہت اچھے سے یہ develop بھی ہوتی ہیں تو اسی طرح سے ابھی جیسے کوہرے کی مار سے کیا ہے میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو شیئر بھی کیا تھا تلسی بہت ہری بری تھی لیکن بہت زیادہ کوہرہ پڑھنے سے آپ کے کچھ ایک کمنٹس بھی آئے تھے اور دھوک نہ ملنے سے main reason ہے کہ سنلائٹ نہیں تھی تو سنلائٹ نہ ملنے سے دیکھی کوہرہ پڑھنے سے تلسی بھی stress میں آ چکی ہے اس کی بھی جو پتیاں وہ یلو ہونے لگتی ہیں تو کوئی ایسا issue نہیں ہے کچھ دن بعد جیسے ہی تھوڑا سنلائٹ proper ہوگی تھوڑا سا تھنڈک میں بدلاو آئے گا تھوڑا سا موسم گرمی کی طرف بڑھے گا تو یہ پودھیں خود بہ خود stress free ہو جائیں گے ان میں جو نئی growth ہے وہ نکل آئے گی تو اسی طرح سے آپ کو ایک کم کرنا ہے جیسے ابھی دیکھئے تھنڈک زیادہ ہے آپ بلکل اس کو growth کر سکتے ہیں لیکن پانی کا جو ہے وہ خیال کرنا ہے ان پودھوں کو wilderness soil کے ساتھ پانی کم چاہیے ہوتا ہے drought tolerant ہے جب مٹی پوری طرح سے اوپر سے سوک جائے تب ہی کیول پانی دیجئے دیکھئے کافی دن سے میں نے پانی نہیں دیا مٹی میں نمی برقرار ہے ایک حصہ مٹی ایک حصہ خاد اور ایک حصہ جو ہے وہ ریت سینڈ یا بجلی کا لے کر اس کو لگایا گیا اور ان کے لیے آٹھ سے دس انچ کا جو گملہ رہتا ہے وہ بہت sufficient رہتا ہے ویسے کملے میں بہت اچھے سے جو growth ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور رہی بات دیکھئے اگر sunlight ملے تو آپ اس پودھے کو full sunlight میں ہی place کیجئے ویسے جو اچھی بات ہے بینا دھوپ کے بھی یہ لگاتار جو ہے وہ کھلتے چل جاتے ہیں اچھے سے grow کرتے رہتے ہیں لیکن اچھے sunlight ملنے سے یہ سمسیا نہیں آتی جو بھی flowers جو ہیں وہ کھلتے ہیں وہ اس طرح سے دیکھئے جو spent جلدی نہیں ہوتے لگ بھگ مندرہ 20 دن تک اس کا جو ایک bunch ہے وہ proper کھلتا رہتا ہے اور اس کی ایک آئی وی variety بھی رہتی ہے میں نے پہلے بھی share کیا تھا اگر آپ hanging basket کا شکین ہے تو اس کی آئی وی geranium کے نام سے نسلی پر مل جائے گا وہ variety لے آئے گا لگ بھگ 50 روپیز کے آس پاس اس کا پودھا بھی مل جاتا ہے رہی بات insect یا pest کی تو اس میں دیکھئے سردی کیا موسم میں تو کچھ بھی attack نہیں ہوتا لیکن جیسے ایسے گرمی کی شروعات ہوگی گرمی بڑھنے لگے گی جیسے ایسے پودھا stress میں آئے گا اور خود سے جو بہاری کوئی بھی ایسے insect یا pest ہیں اس سے لڑنے میں سکشم نہیں رہے گا تو اس پودھے میں بہت سے mites کا attack ہوتا ہے leaves کی نیچے کی سیڈ میں آپ کو mites کا attack دکھائی دیتا ہے اس سمیے پر جالے جالے بندے لگتے ہیں red mites attack کرتی ہیں تو اس سمیے پر پودھے کو زیادہ precaution چاہیے ہوتا ہے اچھا سا کوئی mighty side کا spray بہت زوری رہتا ہے تو دوستو یہ تھی اس پودھے کے بارے میں جانکاری آج کی اس چھوٹے سی ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے topic کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے bye happy gardening take care